پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو ڈنکی کی پاور بتائی تھی کہ ڈنکی کی کیا پاور ہے تو بہت سارے بھائیوں نے کمنٹ کیے کہ بھائی صاحب ڈنکی کی پاور تو بتا دی اب سلار کی پاور کون بتائے گا سلار کی پاور بھی بتاؤ تو بھائی صاحب اس ویڈیو پہ اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سلار کی پاور کیا ہے اور وہ لٹرلی آپ سننے کے بعد آپ کو گوز بمز آئیں گے اس طرح کے نمبرز آ رہے ہیں آور سیز مارکٹ سے کہ بھائی صاحب سارے ریکارڈ بہو بلی ٹو کو پچھے چھوڑ دیا ٹرپل آر جیسی مووی کو پچھے چھوڑ دیا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بہو بلی اٹھارہ سو کروڑ اٹھارہ سو کروڑ کی کلیکشن ماری تھی اور بھائی صاحب ٹرپل آر نے پہلے دن کے اندر ہی دو سو چوبیس کروڑ کمائیا تھا تو ان دونوں موویز کو آور سیز کے اندر پچھاڑ دیا ہے سلار نے جی ہاں سنیے آگے بہو بلی ٹو ستر کروڑ روپے کے رائٹ سے سولڈ آؤٹ ہوئے تھے آور سیز کے اندر اور دوسرے نمبر پہ تھی ٹرپل آر جس کے سکسٹی ایٹ کروڑ روپیس کے رائٹ سولڈ آؤٹ ہوئے تھے آور سیز کے اندر تو بھائی صاحب دونوں موویز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے سیونٹی ٹو کروڑ روپیس کے رائٹ سولڈ آؤٹ کیے ہیں بھائی صاحب سلار نے آور سیز کے اندر آپ خود حساب لگا سکتے ہیں آخر موویز میں دم ہے تو لوگوں نے اتنا پیسہ لگایا ہے ہم نے تو کون لگاتا ہے اتنے پیسے بھائی صاحب اور اس طرح لگ رہا ہے جیسے کہ یہ سولو ریلیز ہو رہی ہے جی ہاں حالانکہ دنکی کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ وائر ایف کر رہا ہے تو بھائی صاحب آپ کو پتہ جہاں پہ وائر ایف کھڑا ہو جائے وہاں پہ کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن بھائی صاحب یہاں پہ نیل یونیورس ہے اور کی جی ایف یونیورس لنک ہے اس مووی کے ساتھ تو آپ خود حساب لگا سکتے ہیں کہ کیا نمبر آنے والے ہیں اورسیز کے اندر تو صرف اورسیز کے اندر ہی نہیں ہندی کے اندر بھی بہت کمال ہونے والا ہے آگے سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا بہو بلی نے اورسیز کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ دو موویز ہیں ایسی جنہوں نے ساٹھ ساٹھ کروڑ کو پار کیا ہے آورسیز کے اندر ڈے ون کے اندر میں بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ والی ووڈ کوئی مووی نہیں ساؤت کوئی مووی نہیں صرف دو موویز ہیں ایک بہو بلی ٹو اور دوسری ٹریپل آر بہو بلی ٹو نے سکسٹی ٹو کروڑ روپیز کمائے تھے اورسیز کے اندر پہلے دن کے اوپر پہلے دن کے اورسیز کے یہ میں بات کر رہا ہوں ٹرپل آر نے سکسٹی فائف سب سے زیادہ ٹرپل آر نے کمائے ہیں پہلے دن کے اوپر سکسٹی فائف کروڑ روپیز اوورسیز سے تو بھائی صاحب اوورسیز کی جن کی لوکیشنز تھی نا ٹرپل آر کی وہ تھی یارہ سو لوکیشنز تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سالار کی انیس سو لوکیشنز ہیں تو کتنا ڈیفرنس ہے یہ آپ خود حساب لگا سکتے ہیں تو اوورسیز سے جو کمائی آئے گی جو کچھ ہاتھ لگے گا وہ بھائی صاحب بہت زیادہ ہوگا تو اگر بات کریں پچھلی بار جب ایڈوانس بکنگ اوپن ہوئی تھی تو بھائی صاحب مووی ریلیس ہونے سے سالار نے ایک مہینہ پہلے جی ہاں ایک مہینہ پہلے ہی سات لاکھ ڈالر کی ایڈوانس بکنگ اکٹھی کر لی تھی اتنا پاور ہے یہ پاور ہے سالار کی جو کہ بھائی صاحب تقریباً چھے کروڑ کے لگ وقت بنتا ہے ایک مہینہ پہلے آج کل موویز کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ایک ہفتہ پہلے اتنی نہیں ہوتی دو دن پہلے اتنی نہیں ہوتی ایڈوانس بکنگ جو کہ ایک مہینہ پہلے اتنی ہو چکی تھی تو یہ پاور ہے تو بھائی صاحب اگر بات کریں ہندی کی کلیکشن کی تو ٹریپل آر نے آپ کو پتا ہے کہ انیس کروڑ کمائے تھے ہندی کے اندر اور وائلڈ وائلڈ جو کمائے تھے وہ تھے دو سو چوبیس کروڑ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مووی جو سلار ہے یہ بیس کروڑ تک جائے گی ہندی کے اندر ڈے ون کے اوپر اور اگر تو یہ دو سو کروڑ مارتی ہے تو بھائی صاحب یہ فاسٹ ہے تھاؤزنڈ کروڑ کے کلپ میں انٹری لے لے گی جی ہاں یہ کنفرم ہے اگر تو دو سو کروڑ آتا ہے پہلے دن کے اندر لیکن سلار کے لیے یہ بہت ایزی ہے اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ ساؤت سارا جو ہے وہ سلار کے پاس ہے اوارسیز بھی بہت زیادہ جو پورشن ہے وہ سلار کے پاس ہے ہاں ہندی کے اندر تھوڑی کم کلیکشن ہوگی کیونکہ ہندی کے اندر اور اوارسیز میں بھی کچھ شوز جو ہیں وہ ٹنکی کے پاس بھی ہیں ہندی کی جتنی بھی پورشن ہے وہ سارا کے سارا ٹنکی کے پاس ہے لیکن ساؤتھ کے اندر بھائی صاحب بہت بہت تگڑی لوکیشن بہت تگڑی کلیکشن آنے والی ہے جس کا آپ آئیڈیا بھی نہیں لگا سکتے تو یہ پاور ہے سالار کی اب آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ بھائی صاحب سالار بھی کوئی چھوٹی مووی نہیں ڈنکی بھی چھوٹی نہیں لیکن سالار بھی کوئی کم نہیں تو بھائی صاحب امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے بس کمنٹ کر کے یہ بتانا ہے کہ بھائی صاحب آپ کس مووی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سالار اپنی ورلڈ وائیڈ کلیکشن کتنی کرنے جا رہی ہے بس یہ مجھے آپ بتا دیں تاکہ مجھے ایک آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کیا سوچتے ہیں تو باقی اگر ویڈیو میں کچھ پسند آئی ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بھائی صاحب ملتے ہیں نیکھ ویڈیو میں تب تک کے لیے بات